ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مال عطا کر دیا پیڑ بکنیوں کے ریور اونٹ گائیں بھینسے اس زمانے سے مال سے مراد مالدار وہ شخص ہوتا تھا جس کے پاس اونٹ بیڑ بکنیاں اور گائے ہوتی تھی تو اللہ اپنے عرش پر بیٹھا فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تُو نے اپنے خلیل کو نوازہ ہی اتنا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں تو وہ کھیت میں آگے چھپ کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ اتنی سریلی آواز میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان لگ جاتے ہیں تلاش کرنے لگتے ہیں کون ہے یار جو میرے اللہ کا ذکر کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں فرماتے ہیں تُو میرے اللہ کا ذکر کر رہا تھا حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تری رحمت کے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تُو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو تُو جان تیرے بندے جانے لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے کہا کہ مالی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کے مالک و مختار کے گھر میں بھی مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا حضور کے صحابہ تو ایک اشارے پر سارا مال لے کے پہنچ داتے تھے اور مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا خجور پانی پہ گزارا جناب عشاء فرمانے لگی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آتا کچھ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ جو آتا تھا نا شام سے پہلے پہلے میرے نبی کریم باٹ دیا کرتے